انتقال اقتدار کے سلسلہ دین کے رہنماؤں کے نمراہ جب پشاور کے قریب پاک افغان سرحد پہنچے تو تورخم چیک پوست پر انہیں نہایت گرم جوشی اور نیک تمناوں کے ساتھ اختصف کیا گیا پاکستان نے بلا تاخیر افغان اموری کونسل کی حکومت کو تسلیم کیا اور افغانستان کے صدر اور عوام کو مبارک بات دینے وزیر اعظم جناب محمد نواز شریف نے دنیا کے پہلے سربرائے حکومت کی حیثیت سے انتیس اپریل کو افغان دار الحکومت قابل کا دورہ کیا قابل میں سارے تین گھنٹے قیام کے دوران وزیر اعظم پاکستان نے افغانستان کی تعمیر نو کے لیے پچیس کروڑ روپے کی خطیر امداد کے علاوہ غزائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے غلہ اور دیگر سامان قابل بھیجنے کا اعلان کیا اپنے اس دورے میں جناب محمد نواز شریف نے قابل کی جامع مسجد میں شکرانے کے نواطل بھی ادا کیے مجاہدین کی حکومت کے قیام کے ساتھ تھی افغان مہاجرین کی واقسی بھی شروع ہو گئی ہے اور اب روزانہ ہزاروں کی تعداد میں مہاجرین اپنے گھروں کی جانب لوٹ رہے ہیں موسیقی 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 وزیراعظم پاکستان کے حیثہ گالی دورے کے بعد افغان اموری کانسل کے سربراہ پروفیسر صبغت اللہ مجددی پاکستان کے دو روزہ سرکاری دورے پر چھبیس مئی کو اسلام آباد تشریف لائے جس سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان نہایت قریبی اور گہرے تعلقات کی اکاسی ہوتی ہے موسیقی موسیقی پشاور میں ہونے والے معاہدے کی روح سے منصب صدارت اب پروفیسر برحان الدین ربانی کے پاس ہے جو پاکستان اور افغانستان کے موجودہ تعلقات کو مزید مستحکم اور افغانستان کے اسلامی تشخص کی بحالی کا عظم کیے ہوئے ہیں آپ افغانستان کی تعمیر نو اور وسیع تر قومی اتحاد کیلئے پوشاہ ہیں موسیقی